ہلو دوستو ویلکم ٹو می چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی انپورٹن ٹاپک لے کر آئی ہوں روزے کے حوالے سے تو دوستو آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے روزے کی حالت میں بیوی کے پستان چوسنا، گلے لگانا، کس کرنا، شرمگاہ کو ہاتھ لگانا جائز ہے یا نہیں تو آج ہم ان چیزوں پر بات کریں گے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں میاں بیوی اکٹھے لیٹ سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں میاں بیوی پیار کر سکتے ہیں ہم بستری کی بات نہیں یہاں پہ ہو رہی یہاں پہ پیار محبت کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ جسم کے ساتھ کھیلنا نمبر تین کیا میاں اپنی بیوی کی مقصود شرمگاہ کو ہاتھ لگا سکتا ہے سوال نمبر چار کیا میاں بیوی کے پستان کو موں میں لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا یہ وہ سوال ہے جو بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور بار بار یہ سوال کرتے بھی ہیں تو دوستو ان سوالات کے جواد میں آپ لوگوں کو مکمل دلائل کے ساتھ آج دوں گی دوستو آپ مختصف سے بات سمجھ لیں روزے کی حالت میں میاں بیوی کٹھے لیٹ سکتے ہیں اس کی بھی ایک شرط ہے کہ میاں بیوی آپس میں پیار محبت کر سکتے ہیں میاں بیوی کے پستان کو موں میں لے سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کو اپنے آپ پر اعتماد ہے آپ کو اپنے اوپر اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک اٹھا لیٹ جاؤں گا تو میں ہم بستری نہیں کروں گا میں اپنے آپ پر کابو پاس سکوں گا تو ہی یہ جائز ہے اب میاں بیوی ایک دوسرے کی جسم کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اس صورت کے اندر اگر مرد کی شرمگاہ سے پانی نکلتا ہے وہ پانی دو قسم کا ہوتا ہے ایک شہوت کے ساتھ ہوتا ہے اس کو منی کہتے ہیں جو شہوت کے وغیر نکلتا ہے اس سے مزی کہتے ہیں جو شہوت کے ساتھ نکلے گا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اگر ہم بستری نہ بھی کی ہو اگر شہوت کے ساتھ پانی نہیں نکلا مزی نکلا ہے جو لیزتار پانی نکلتا ہے جب میاں بیوی آپس میں تعلقات کرتے ہیں تو جو لیزتار پانی نکل رہا ہوتا ہے اسے مزی کہا جاتا ہے اگر یہ ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا نمبر تین کیا شہر اپنی بیوی کے پستان کو موں میں لے سکتا ہے اس کے بارے میں فقہ فرماتے ہیں ہاں اس کی اجازت ہے لیکن یہ مکروح ہے خدا نہ کرے کہ اگر بیوی کے دودھ کا کترہ اس کے خلق میں چلا گیا اس سے روزہ بھی فاسد ہو جائے گا قذاب بھی ہو جائے گا اور کفارہ بھی ہو جائے گا دونوں چیزیں لازمی ہو جائیں گے تو یہ مکروح ہے تو اس طرح کا آپ نے کام نہیں کرنا رہی بات شرط کی وہ شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک نوجوان شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا روزہ کی حالت میں کیا میں اپنی بیوی کے پاس لیٹ سکتا ہوں تو اللہ کے نبی نے کہا تو نہیں لیٹ سکتا روزہ کی حالت میں ایک اور شخص آیا حدیث میں آتا ہے جو زائد العمر تھا اس نے کہا یا رسول اللہ کیا روزہ کی حالت میں بیوی کے ساتھ لیٹنا پیار محبت کرنا کیا یہ جائز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں تیرے لیے جائز ہے اب یہ کیا مسئلہ ہوا ایک نوجوان شخص آیا اس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تُو نہیں لیٹ سکتا اور جونسہ بوڑا شخص آیا جس کے اوپر زالہ تھی اس کو کہا کہ تُو لیٹ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو نوجوان ہوتے ہیں جن کی شادی نہیں نہیں ہوتی ہے وہ اپنے جذبات پر بعض دفعہ کابو نہیں پا سکتے جب وہ اپنے جذبات پر کابو نہیں پا سکتے تو مکروح ہے اس طرح کرنا اگر اس نے ہم بستری کر لی تو روزہ فاسد ہو جائے گا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان نہیں لیٹ سکتا جس کو پتا ہے کہ وہ اپنے جذبات پر کابو نہیں پا سکتا اپنی شہفت پر کابو نہیں پا سکتا اور وہ شخص جو زائد العمر تھا اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ زائد العمر ہے یہ اپنے جذبات پر خواہشات پر اپنے شہفت پر کابو پا سکتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی ایک اور بات یہ سمجھ لیجئے میں نے کہا کہ یہ جائز ہے اس کی دلیل سن لیجئے اس کی دلیل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں بوسو کنار کر لیا کرتے تھے روزے کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوسو کنار کر لیا اور مجھے شک و شبہ ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا کی حالت میں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بوسو کنار کر لیا ہے کیا اس سے روزہ تو فاسد نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دی اے عمر اگر تو کلی کرے موہ میں پانی لے اور موہ میں پانی کو پھینک دے تو کیا تیرا روزہ فاسد ہو جائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا روزہ فاسد نہیں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کو جاری رکھو تو لہٰذا یہ وہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اور یہ وہ سوالات ہیں جو مجھ سے بار بار لوگوں نے پوچھے ہیں تو میں نے آپ کو تمام سوالات کے جواب بتا دیئے ہیں کہ روزہ کی حالت میں بوسو کنار کرنا بھی جائز ہے روزہ کی حالت میں بیوی کو گلے لگانا بھی جائز ہے روزہ کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے کے شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن شرط وہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جلدی سے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انفورمیشن آپ لوگوں کو جلد سے جلد پہنچائے جا سکے